بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پرنٹ آج میں آپ کو اپنے عظیم پیر و مشہد صوفی مسعود احمد صدی کی المعروف لہثانی سرکار صاحب کی تعلیمات و ارشادات کتاب نوری کرنے سے بتاؤں گی یہ اس سلسلے کا پارٹ ٹو ہے تو آئیے چلیے شروع کرتے ہیں جب دل میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رغبت پیدا ہو رہی ہو تو اور زیادہ توجہ کرنی چاہیے لیکن جب دل کی رغبت نہ ہو رہی ہو تب کم از کم فرائض ضرور پورے کرنے چاہیے محبت ایک نور ہے یہ نور ہر چیز گناہ کو جلا کر راہ کر دیتا ہے خدا تک اکل اور دلائل کے ذریعے نہیں صرف محبت اور عشق کے ذریعے پہنچا جا سکتا ہے آج کے دور میں فیض کا حصول بہت آسان ہے خدا کی محبت کے لیے اکٹھا ہونا اور ذکر کرنا خدا کو بہت پسند ہے جب تک رسک حلال نہ ہو کوئی بھی عبادت روح کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی طریقیت کی راہ میں بخیل کامیاب نہیں ہو سکتا لیندین خاص طور پر کھانے پینے کی اشیاء میں دائیں ہاتھ استعمال کریں بائیں ہاتھ شیطان کی طرف سے ہے اگر دو یا دو سے زیادہ افراد ایک ہی برطن میں کھا رہی ہو تو اپنی طرف سے کھانا چاہیے کیونکہ کھانے کے درمیان بدکت کا نزول ہوتا ہے ذکر کے بعد مراقبہ کرنا زیادہ بہتر ہے ظاہراً اور خواب میں اللہ کے ذکر میں حلاوت محسوس ہونا انعام ربانی ہے مراقبہ طریقیت کی نماز ہے مجاہدہ بغیر مراقبے کے مکمل نہیں ہوتا ذکر دودھ اور مراقبہ مکھن ہے جس طرح نماز کے دوران کلام کرنا جائز نہیں اسی طرح طریقیت کی نماز مراقبے میں سلام لینا جائز نہیں ہمارا کام تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے عرض کرنا ہے باقی ان کا کام ہے جس کے لئے جس وقت بہتر ہوتا ہے وہ عطا کر دیتے ہیں ظلم برداشت کر کے بھی حق بات کہنا دربیشوں کا شیوہ رہا ہے عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے خواندوں کی عزت کریں دوسروں کے سامنے اپنی پریشانی کا ذکر نہ کرو یا چیزہ کمزور ہونے کی علامت ہے جو خدا کے تھوڑے دیئے پر راضی ہوتا ہے خدا بھی اس کے تھوڑے سے عمل پر راضی ہو جاتا ہے انسان اپنی حقیقت پر غور نہیں کرتا بندے اور خدا کے درمیان یہی سب سے بڑا ہجاب ہے طریقیت کی محفن میں آنے والے کے لئے ضروری ہے کہ اپنی طلب کا ادھار کریں جن کو اللہ رسول نے اقترات عطا کیے ہوں ان سے مانگنا جائز ہے جو حق و قلبات کا خیال نہیں رکھتا وہ خدا کو کہتے خوش رکھ سکتا ہے ایک مکمل ولایت شریعت میں ہے اور ایک طریقیت میں ہے اور ایک حقیقت کی ولایت ہے کسی ولی کو شریعت میں مقام بلایت سے سرفراز کر دیا جاتا ہے اور کسی کو شریعت اور طریقیت کی ولایت بھی عطا ہوتی ہے اور کچھ دروے شریعت طریقیت اور حقیقت کی ولایت سے سرفراز ہوتے ہیں مشہد اکمل وہ ہے جس کو شریعت طریقیت اور حقیقت کی تمام ولایتیں عطا ہوں اور اگر کوئی ان میں سے انتقال کر جائے تو دوسرے کو ترقی دے کر اس مقام پر فائد کر دیا جاتا ہے اور کوئی ایسا درویش بھی ہے جو شریعت طریقیت اور حقیقت کی تمام ولایتیں صرف ایک ہی ساتھ میں عطا کر دیتا ہے یہ انتہائی خاصل خاص ہے انبیاء مرسلین ملائکہ مقربین اور اولیاء کاملین کے قدم جس زمین پر پڑتے ہیں اس جگہ میں بھی تاثیر پیدا کر دیتے ہیں اور وہ جگہ بر برکت ہو جاتی ہے جب درویش کی اپنی مردی اور ارادہ ہوتا ہے تو انتقال کرتے ہیں اولیاء کاملین کے استعمال شدہ کپڑے اور چیزے میں بھی یہ تاغیر پیدا ہو جاتی ہے کہ کوئی شخص محبت سے چومے اور سر آنکھوں پر لگائے تو ان چیزوں سے فیوض و برکات حاصل کر سکتا ہے جب درویش توفیق الہی سے مرتبہ قدبیت اور غوثیت پر فائد ہوتا ہے تو تمام معاملات اس کے حضور پیش ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اسے ہر طرف کی خبر ہو جاتی ہے اور غوث کا کام دادرسی کرنا ہے جہاں چاہے تصور کر سکتا ہے مقام ابدال اوتار اور مرتبہ قدبیت اور غوثیت درویش کی مندل نہیں بلکہ یہ تمام مقامات راستے میں ہیں اللہ کو اپنے ذکر کے بعد اپنے خاص بندوں کا ذکر کرنا پسند ہے اللہ زوجل نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام اختیارات سے نوازا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا امیر المومنین مومنین ابو بکر صدیق سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عثمان غری رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو آقائق پل کی چابریاں عطا فرمائیں اولیاء کرام میں سیدنا غوث العظم جلنانی تمام غوثوں سے افضل ہیں اولیاء کاملین اور واصلین کو عطا کرنے والے ہیں اور رہنمائی فرماتے ہیں سیدنا مجدد الافثانی خاص الخاص محبوب ہیں اور اختیاراتیں خاص رکھتے ہیں ذکر فکر میں بھی اہل ذکر اہل فکر کے اپنے خیالات اور وہامات شامل ہو جاتے ہیں اس میں انسان کا اپنے دماغ اور قلبی ارادت کا رنگ شامل ہو جاتا ہے ایسا درویش جب مراقبہ وغیرہ کرتا ہے تو جو اس کو نظر آتا ہے اس میں چھک کی گنجائش ہے لیکن جب سالک اس میں آدم ذات میں غرق اور محب ہو جاتا ہے تو اپنے جسمانی احساسات اور دماغی اور ادراکات اور ذاتی توہمات سے باہر آ جاتا ہے اس وقت اس کے آئینہ دل پر اللہ کے ذاتی انوار کی تجلی ہوتی ہے وہ اس وقت جو دیکھتا ہے یا سنتا ہے وہ این حق ہے تصور اصحام اللہ کرنے سے اللہ کے قرب مشاہدہ اور مثال کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے درویش کو چاہیے کہ ہر وقت زیادہ سے زیادہ ذکر اللہ اور تصور اصحام اللہ بھی مشغول رہے یہاں تک کہ اسے اسم اللہ ذات سے تجلی اور انوار نمودار ہو جائیں درویش اس تجلی اور انوار میں غرق ہو کر مشرف دیدار ہو جائے زیادہ حاصل کر لیں درویش کا ایک نام زمین پر ہوتا ہے جسے دنیا والے جنگ دے ہیں ایک نام باطنی دنیا آتمانوں پر میں ہوتا ہے وہاں اسی نام سے مشہور ہو جاتا ہے اسی طرح درویش کا ایک گھر آستانہ زمین پر ہوتا ہے اور دوسرا باطنی دنیا میں کسی اور درویش کا آستانہ کسی آسمان پر کسی درویش کا کسی آسمان پر اور کسی کا صدرت المنتحہ پر ہوتا ہے جب بھی کچھ کھائیں یا پییں تو ہر لکھ میں ہر گھونٹ سے پہلے بسم اللہ اور باز میں الحمدللہ کہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام اور ان کے محبوبین کے تمام مقام و مرتبے میں کمی کے متعلق گمان بھی کرنا اللہ تعالیٰ کی نرادی کا سبب ہے فقیر کی کاملیت کی اپدائی نشانی یہ ہے کہ کعبہ شریف آکاری سے پھیر حاصل کرتا ہے بعض سخرا کے لیے دنیا اڑھائی قدم بعض کے ندیق ایک قدم اور بعض کے ندیق آدھا قدم بھی نہیں فقیر جب صیام کی حالت میں کھڑا ہوتا ہے تو صدرت المنتحہ تک اس کا کچھ پہنچا ہے جس مقام پر فرشتوں کے بھی پر جلتے ہیں جب فقیر مشکلات اور مخالفتوں کا سامنا کرتا ہوا کاملیت حاصل کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے فقیر کو شراب تہورہ کے خزانے عطا کرتا ہے جس سے وہ تثمین حاصل کرتا ہے فقیر کی علیہ آجگاہ زیارت گاں بھی ہوتی ہے اور پریشانیوں اور مشکلات کے ہلکہ وسیلہ بھی راہ فقر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں دائمی حضوری سے حاصل ہوتی ہے یہ راہ مہد عطا الہی ہے ریاضت سے ہاتھ نہیں آتی یہ راہ لطفو الہی اور عطا الہی ہے مقام فقر و غوثیت و قدبیت سے آگے ہے فقرائن مراتب آلیہ کو داتِ الہی کے خاطر قربان کر دیتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے عبدی قرب کے لیے چن لیتا ہے فقیر کی گستاکی کی وجہ سے بدبختی شروع ہو جاتی ہے بات فقرہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عیتے محبوب ہوتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بیعتِ رسولیہ لینے کی اجازت انایت فرماتے ہیں بیعتِ رسولیہ کے تحت وہ فنافر رسول درویشوں کے معاملات میں بھی تصرف فرما سکتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں یہ اختیارات انایت فرما دیتے ہیں کہ وہ جس کو چاہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمار میں جانے کی اجازت دیں اور جس کو چاہیں روک دیں ظاہر میں فقیر کی نظر زمین پر ہوتی ہے لیکن باطن میں وہ آسمان سے اوپر دیکھتا ہے اصل تاریخ دنیا فقیر ہی ہوتا ہے تمام روح زمین فقیر کے قدموں کے نیچے ہوتی ہے اس کے پیروں کے نیچے دیکھنے کی ضرورت نہیں زمین و آسمان کی سیر فرستوں کے ملکاتیں یا جنات کو مسخر کرنا مقامِ ولایت کے درویشوں کا کام تو ہو سکتا ہے فقیر کا نہیں دنیا میں ہر وقت ایک لاکھ چوبیت ہزار مرد ولی اور ایک لاکھ چوبیت ہزار عورتیں ولیاں ہوتی ہیں ان میں سے جو کوئی انتقال کر جاتا ہے وہ سیٹ آگے منتقل ہو جاتی ہے ان سب سے پہلے تین ہوتے ہیں پھر ایک ہوتا ہے جو ان کا سردار ہوتا ہے اور وہ محبوب الخاص ہوتا ہے قدمِ وقت بھی ہوتا ہے اور غوث کو بھی اللہ تعالی کی بارگاہ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے بقائدہ خلط اور تاج پہنایا جاتا ہے لیکن فقیر ایک ہی ہوتا ہے ولیوں کا سردار غوث ہوتا ہے اسی طرح فقرہ کا سردار بھی ہوتا ہے اسے شہنشاہ کا لقب عطا کر دیا جاتا ہے جو بھی شہنشاہ فقر منتخب ہوتا ہے تمام رہانی دنیا میں اعلان کر دیا جاتا ہے ہر فقیر کسی خاص صفت میں لہسانی ہوتا ہے فقیر کو مقامِ صدیرگیت حاصل ہوتا ہے فقیر کی قربت کی وجہ سے ہر قسم کی تقدیل بدل جاتی ہے فقیر ہر لمحہ ارود کی جانب رہتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کوئی حد پردہ کرنے کے بعد اس میں ترقی ہوتی رہتی ہے جتنی مخلوق کو نوادہ جاتا ہوتا ہے اس کا عجر ملتا رہتا ہے انسانی مخلوق کی طرح فرشتے بھی فقیر کی زیارت کو آتے ہیں فقرہ میں فقیر جب سبحانی ہوتے ہیں لیکن حبیب کوئی ہوتا ہے ضروری نہیں کہ ہر دور میں حبیب ہو فقیر روحانی حکومت کے علاوہ غائری حکومت بھی عطا کرتا ہے ولی تقدیر مولک کو بدل سکتا ہے اور فقیر تقدیر مبرم کو بھی اللہ کی عطا سے بدل سکتا ہے فقیر کا مقام مقام غوثیت سے آگے ہے فرنڈز اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبکرائب کیجئے اللہ حافظ موسیقی